موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کی محسپان ہمیرا بلوچ آج شمبے کا دن نویمبر کی سولہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلوچستان سے خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں شامل ہیں نیوز بلوچستان کا زیادہ تار حصہ تیرہ نویمبر یوم شہدہ بلوچستان کی مناسبت سے بلوچ قوم دوست تنظیموں کی طرف سے بلوچستان سمیت دنیا بر میں منقد کی جانے والی تقریبات سے متعلق تفصیلی رپورٹ پر مشتمل ہوں گی عالمی اور علاقے خبروں کے تفصیل سے پہلے تیرہ نویمبر یوم شہدہ بلوچستان کی مناسبت سے منقد ہونے والی تقریبات کی تفصیلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سارن بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ سمیت دیگر بلوچ قوم پرستنظیموں اور پارٹیوں کی طرف سے تیرہ نویمبر یوم شہدہ بلوچستان کی مناسبت سے بلوچستان بھر اور برطانیہ ہولینڈ جرمنی اور جنوبی کوریا سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ریفرنسز اور آگہی پروگراموں کا انقاد کیا گیا ان میں شہدہ بلوچستان کو خراج عقیدت پیش کر کے ان کی مشن آزاد بلوچستان کی قیام کو پایت اکمیل تک پہنچانے کا تجدید احد کیا گیا ان پروگراموں میں پارٹی کارکنو طلبہ اور بیرونی ممالک کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی بین ام کا مرکزی پروگرام بین ام کے مرکزی انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ کی صدارت میں منعقد ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے دل مراد بلوچ نے راجی شہدہ کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج تجدید احد کا دن ہے آج ہم ان شہدہ کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے قومی بقا کے لیے اپنا انمور لہور نچاور کر دیا شہدہ نے غلامی کی زندگی پر جد جہد اور شہادت کو ترجی دی انہوں نے جد جہد کے مختلف محاظم پر جام شہادت نوش کی اور تاریخ میں ہمیشہ کیلئے امر ہو گئے برطانیہ کی شہر لندن میں فینس بری سکوائر کے مقام پر یوکی زون کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس میں کثیر تعداد میں بلوچ سیاسی کارکونام بلوچ خواتین دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگوں سمیت میڈیا سے تعلق رکھنے والوں لوگوں نے شرکت کی پروگرام میں بلوچ قومی شہیدوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور اہد کیا گیا کہ شہدہ کی مشن کو عملی طور پر آگے بڑھانے کی خاطر ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی جد جہد کو تیز کرنے کی کوشش کریں گے تقریب سے بینم خارج امور کی ترجمان حمل حیدر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اور اپنا آج ہمارے آنے والے کل پر قربان کر دی ہے ہم ان تمام شہیدوں کو جھک کر سلام پیش کرتے ہیں بلوچستان نیشنل مومنٹ زرنبش کے رہنما عبداللہ بلوچ نے شہدہ بلوچستان کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا آج ہم جس مقصد سے یہاں موجود ہے یقیناً اس مقصد کی حصول کے لئے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے قریب سے ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ڈاکٹر لاکھولوہانا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھی اور بلوچ قوم کا درد ایک ان کے مسائل اور ان مسائل کا حل بھی ایک ہے میں آج یہاں کھڑے ہو کر ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں کہ بلوچ قوم نے کتنی قربانیاں دی ہے انسانی حقوق کی علم بردار نور مریم کور نے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ قوم کے خلاف جاری نسل کو شیئیک انسانی علمیہ ہے جس پر پاکستانی میڈیا سمیں تمام لوگ خاموش نظر آتے ہیں بلوچستان کو جس طرح سے نظر انداز کر کے وہاں فوجی جرائم کی خاموش حمایت کی جا رہی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے شہدہ بلوچستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نیشن ویڈاوڈ اسٹیرز کے رہنما گراہم ویلیم سن نے کہا کہ بلوچستان میں جاری ظلم جبر سے دنیا کی بے خبری اور روزانہ کی بنیاد پر بلوچوں کا قتل عام ایک انسانی علمیہ ہے بلوچوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے بی ایسو آزاد لندن زون کے کارکن احسان بلوچ نے شہدہ بلوچستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریاست پاکستان کی جانب سے بلوچ طالب علموں کا قتل عام کر کے جس طرح سے بلوچ تحریک کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی جلس سے بینم یوکی زون کے نائب صدر حسن دوست بلوچ بینم یوکی زون کے رکن رزوان بلوچ نے بھی خطاب کرتے ہوئے شہدہ کو خراج تحصیل پیش کی بینم شہید لالہ منیر زون کے زیر احتمام منعقد یادگاری پروگرام سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بلوچ سرزمین کی آزادی کیلئے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والے شہدہ بلوچستان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سرزمین کی آزادی کیلئے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے بینم آورن زون کی جانب سے بھی بلوچ شہدہ کی یاد میں ایک ریفرنس کا احتمام کیا گیا جس سے بینم اور بی ایس آزاد کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کی لہو ہماری لیمہ شل رہ ہے ہم اہد کرتے ہیں کہ شہدہ کے مشن کو ہر قیمت پر منزل تک پہنچائیں گے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لئے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں یوم شہدہ بھی منایا گیا اور شہدہ کی تصاویر آویزہ کر کے چراغان بھی کیا گیا جس کے بعد ماما قدیر بلوچ سمیت دیگر افراد نے کوئٹا کے نواحی علاقے ہزار گنجی میں واقع شہدہ قبرستان میں شہدہ کے مزاروں پر حاضری دے کر فاتح خانی کی کے علاوہ بلوچستان میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے زیرہ تمام تیرہ نومبر یوم شہدہ کی مناسبت سے کوئٹا میں ایک پروگرام منعکت کیا گیا پروگرام کا آغاز شہدہ کیلئے ایک منٹ کی خاموشی سے کیا گیا اینڈی پی کے رہنمانی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے شہیدوں پر ناز ہے خان محراب خان شہید سے لے کر آج تک جتنے بھی بلوچوں نے اپنے جان کا نظرہ نہ پیش کیا ہے ان سب کی قربانی ہمارے لئے مشہل راہ ہے سندو دیش ریولیشنری آرمی اے سارے کی ترجمان سوڈو سندی نے تیرہ نومبر یوم شہدہ کے موقع پر کہا ہے کہ بلوچ قوم اپنی طویل جد جہد اور قربانیوں کی بدولت اپنی آزادی کی عظیم منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی سندو دیش ریولیشنری آرمی اس موقع پر سندی قوم کی جانب سے ایک برادر اور اتحادی قوم کی حیثیت سے بلوچستان کی قومی آزادی کے تمام شہدہ کو قومی اور انقلابی سلام پیش کرتی ہے یہ تیسارن بلوچ اب آئیں خبر تفصیل کے ساتھ حکیم بلوچ سے سنتے ہیں جمرات کو کیچ میں مسلح افراد نے پاکستانی فوج پر حملہ کیا ہے پاکستانی فوج کو کیچ کے علاقے مند موقندر ندی میں صبح دس بجے نشانہ بنایا گیا اطلاعات کے مطابق اس حملے میں فوج کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے بلوچستان کے عوام کی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے کام کرنے والی انسانی حقوق کے اداروں نے 11 دسمبر 2019 کو جرمنی کے دارالحکومت میں بلوچستان سے متعلق ایک روزہ کانفرنس منعقد کرنے کا احلان کیا ہے بلوچ یومن رائٹس کانسل، بلوچ یومن رائٹس آرگنائزیشن اور یومن رائٹس کانسل آف بلوچستان کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مطابق یہ تینوں تنظیم انسان حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے برلن میں مشترکہ طور پر اس کانفرنس کا احتمام کر رہی ہیں کانفرنس میں مدعو ممتاز مقررین بلوچستان میں جاری انسان حقوق کی پامالیوں کے مختلف پہلووں کو اجادر کریں گے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی جنرل سیکیٹری سلمان بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے یونی فارم لازمی کرنے کا نوٹفیکیشن حالی حراسگی سکینڈل کو چھپانے کی مضموم کوشش ہے طلبہ و طالبہ کو حراسہ کرنے سمیت یونیورسٹی میں گزشتہ پانچ سالوں سے مالی کرپشن کی شفاف تحقیقات کے لیے ٹرانسور پوسٹنگ کو منسوخ کر کے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں جوڈیشنل کمیشن تشکیل دیا جائے گوادر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے لاش گوادر کے نوائی علاقے نیابات سے ملی ہے جس کی شناخ نہیں ہو سکی ہے ذلعی انتظامیہ نے لاش ہسپتال منتقل کر دیا ہے مچ نیشنل کول کمپنی کے علاقے میں ٹرک الٹنے سے ایک ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے لاش ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے نوشکی کے علاقے شیرجان آغا کے قریب ٹو ڈی کار اور ڈبل ڈور گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں کوئٹا میں مغربی بائی پاس پر پہاڑی سے گر کر ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے کوئٹا سے کراچی جانے والی علی یوسف کوچ وندر کے قریب گھر کیڑا کے مقام پر الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں پندرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں سنجاوی کے علاقے میں نیشنل بینک کوئٹا برانچ کی گاڑی الٹ گئی ہے حادثے میں چار سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں مستون کے قریب کٹکوچہ کے علاقے بدرنگ کے مقام پر دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں کوئٹا سبی شہرہ پردشت کے علاقے میں کولپور بائی پاس کے مقام پر بارش کے باعث فسلن کی وجہ سے خانہ بدوشوں کا ٹرک الٹ گیا ہے حادثے میں خواتین اور بچے سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں کیج کے انٹر کالج تم کے تعلیمی مسائل اور لیکچرز کی کمی کا مسئلہ حل نہ کرنے کے خلاف تم انٹر کالج کے سٹوڈنٹس نے تربت میں مین چوک پر درنا دے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا دلبہ کے مطابق ڈی سی کیج کی یقین دیانیوں کے باوجود کوئی مطالبہ پورا نہیں ہے دلبہ کا کہنا تھا کہ کالج میں بغیر لیکچرز کے بیٹھنے کے بجائے تربت چوک پر بیٹھے ہیں جمعیت علماء اسلام کا اسلام آباد میں چودہ روز تک جاری رہنے والا آزادی مارچ کا دھرنا گزشتہ دنوں ختم انہیں کے بعد اب پلان بی کے تحت مختلف شہروں میں دھرنے دے کر مرکزی شہرائوں کو بلوگ کیا جا رہا ہے جمعے کے روز پلان بی کے تحت کل خزدار اور لورالائی میں مرکزی شہرائیں بند کی گئیں جبکہ آج کوئیٹا، جیک باباد اور نصیر آباد اور زوب میں سڑکیں بند کریں گے بندوبست پاکستان سندھ کے مختلف شہروں ترپارکر، جیک باباد اور گھوٹکی میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں چوبیس لوگ علاق ہو گئے ہیں جن میں سب سے زیادہ 21 افراد کی ہلاکت ترپارکر میں ہوئی ہے جبکہ شہرداد کوٹ میں شدید بارشوں کے باعث ایک مکان کی چھت گرنے سے ایک عورت اپنی بیٹی سمیت علاق ہو گئی ہے جمعے رات کی صبح پشاور کے علاقے دلازاک میں گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں سی ٹی ڈی کے سابق ڈی ایس پی علاق جبکہ سات موجود خاتون سمیت دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ ان کے مخالفین کی جانب سے دیرینہ دشمنی کی وجہ سے کی گئی ہے بھارتی مفادات کے لیے سوشل میڈیا پر سرگرم 265 جالی پلیٹ فارمز کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے ان پلیٹ فارمز کے ذریعے مبینہ طور پر پاکستان کے بارے میں منفی ریپورٹس جاری کی جاتی تھی یورپی یونین کے لیے کام کرنے والی ڈس انفارمیشن ٹاسک فورز نے برسل سے آن لائن ریپورٹ جاری کر دی ہے ملکوں میں کام کر رہے تھے ایران میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب متدد شہروں میں عوامی احتجاج دیکھنے میں آیا جہاں سڑکوں پر شہریوں کی گاڑیوں کی طویل کتاریں لگ گئی ہیں جنہوں نے نئے نرخوں پر اندن بھروانے سے انکار کر کے حکومت سے اس ویصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اراکی دارالحکومت بغداد اور ملک کے مختلف حصوں بلخصوص جنوبی علاقوں میں کھلے مہدانوں میں بستر بچائے مظاہرین نے کل ثابت قدمی کا جمعہ کے نام سے بھرپور احتجاج شروع کی ہے اور چار سال تک ڈٹے رہنے کا عظم کیا ہے دوسری طرف جمعرات کے روز بھی بغداد میں کم از کم چار مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف اراکی وزیر دفاع نجا الشمری نے کہا ہے کہ اراک میں مظاہرین کو علاق کرنے میں اور ان پر گولیاں چلانے میں کسی تیسری قوت کا ہاتھ ہے اور دو اکتوبر کے بعد تین سو بیس مظاہرین کے علاقتوں میں سیکیورٹی فورسز کا کوئی کردار نہیں جبکہ ایک ماہ سے جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران راست میں لیے گئے سولہ سو پچاس مظاہرین کو ریا کر دیا گیا ہے فن لینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اراک میں اپنے سفارت کانے کو دوبارہ کھولے گا اور تقریباً تیس برس کے بعد اپنے سفیر بغداد بھیجے گا اس اقدام کا مقصد دو تر فتح لقات کی اثر نو تحسیس اراک کی تعمیر نو میں مدد اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو مضبوط بنانا ہے یمن کی آئینی فوج نے جمرات کے روز حوسی ملیشیا کے ایک کافلے کو ایک حملے میں تباہ کرنے اور ایک فیلڈ کمانڈر سمیت متعدد جنگجوہوں کو حلا کرنے کا دعویٰ کیا ہے باغیوں کے کانوائے پر حملہ سہدی گورنری کے باکم ڈائریکٹ ریٹ میں کیا گیا ہے غزہ پٹی میں اسرالی جاریت سے بتیس افراد حلاق ہو گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں عورتیں اور بچے شامل ہیں ان کے علاوہ زخمیوں کی تعداد سو کے قریب ہے دوسری طرف مصر میں الجیرہ گورنری میں ایک تیل پائپ لائن میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم چھے افراد جلس کر حلاق اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے واشنگٹن میں سخت گیر جنگجو گروپ دائش کے خلاف عراق اور شام میں نبرد آزبا بین الاقوامی اتیاد میں شامل ممالک کے وزراء خارجہ پر زور دیا ہے کہ وزور عراست انتیاب پسندوں کو واپس لیں اور عراق اور شام میں ڈانچے کی بحالی کے لیے اپنی مالی امداد میں اضافہ کریں دوسری طرف امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ شام میں قریباً چھ سو امریکی فوجی بدستور تائینات رہیں گے امریکی ریاست کیلی فورنیا کے ایک ہائی سکول میں فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد حلاق چار زخمی ہو گئے ہیں گولی چلنے کا واقعہ سانتا کلاریتا کے ساغس ہائی سکول میں صبح سات بچ کر اٹھتیس منٹ پر پیش آیا روسی صدر ولاد میر پوتین نے کہا ہے کہ ان کا ملک تیل کی عالمی منڈی میں ایک متوازن کردار ادا کر سکتا ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک سعودی عرب کے مفادات کا احترام کرتا ہے روسی صدر نے شام میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے کردار کا احتراف بھی کیا فرانس میں کیے جانے والے ایک تحقیقی متعلق میں سمر کی تصدیق کی گئی ہے کہ انیس سو اناسی میں سویت یونین کی جانب سے افغانستان پر عملے کے بعد سے اگست دوہزر انیس تک دنیا بھر میں شدت پسندوں کی دہشتگرد کاروائیوں کا شکار ہونے والے نوے فیصد مسلمان ہیں لیبیا سے تعلق رکھنے والے دو شیر خوار بچے جن کے دھڑ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کو سعودی عرب میں تیرہ گھنٹے کے طویل اور پیچیدہ آپریشن میں کامیابی سے الگ کر دیا گیا ہے دونوں بچوں کی حالت اب بہتر ہے اور وہ تیجی کے ساتھ تندرست ہو رہے ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ریڈیو زرنبش سے روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ زرنبش کے فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں